اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج مولانا محمود مدنی صاحب کے انٹرویو کے سلسلے میں میرے نام ایک میسج سب سے پہلے غالباً یوسف صاحب نامی کسی صاحب نے دیجا تھا اور اس کے بعد اس کلیب کی کاپی میرے پاس پچاسو نمبر سے آ چکی ہے اور مسلسل آ رہی ہے چونکہ اس نے مجھ کو مخاطب بنایا گیا ہے اس لئے میری لئے اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے یہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ کسی پرانے انٹرویو کی کلیب اس وقت شائع کی جا رہی ہے یہ کوئی نیا انٹرویو ہے جہاں تک اس کے موضوع کا تعلق ہے تو یقیناً مجھے مولانا محمود صاحب کے اس انداز کلام سے بلکل اتفاق نہیں ہے نظریاتی اعتبار سے کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اپنے اختلاف کے اظہار کا طریقہ مناسب ہونا چاہیے اور خاص طور سے اس وقت جبکہ مسلمان دو مسئلوں کی وجہ سے انتہائی تشویش میں اور تکلیف میں ہیں ایک وقت ترمیمی بل کا مسئلہ ہے تو اسے توفید رسالت کا مسئلہ ہے اور یقیناً صلاح الدین ویسی صاحب اس حسلے میں بے باقی کے ساتھ گستگو کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ اپنے اختلاف کا اظہار جن الفاظ میں مولانا محمود صاحب نے کیا ہے یہ بلکل نامناسب ہے اینکر کے ہر سوال کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہوتا اس کو ایوائیڈ بھی کیا جا سکتا ہے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اس مسئلے میں اپنے رائے نہیں دوں گا اور اگر رائے بھی دینی ہو تو شخصیات کے احترام تک اور اس کے مقاب و مرتبے تک خیال کرنا چاہیے اس لئے میں اس انٹریویو سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں جہاں تک تعلق ہے ان کے علمی صلاحیت یا ان کے شورہ کی رکنیت کا وہ مسئلہ الگ ہے اور اس کا تعلق تنہا میری ذات سے نہیں بلکہ پوری ملی سے شورہ سے ہے اس لئے میں اس مسئلے پر کوئی تفسرہ اس وقت نہیں کروں گا بارحال جو ہوا یہ مناسب نہیں ہوا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی